جی شبلی سر ایک سیکنڈ کی بات ہے سر تقریب نہیں ہونے دوں گا آپ ایک سیکنڈ دیکھیں لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس آپ نے مجھے کوٹ کیا ہے آپ نے آزم سواتی کو کوٹ کیا ہے جس میں کہ آپ نے یہ تاثر دینی کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ منظور تھا آپ لائر آدمی ہیں سر ایک سیکنڈ آپ کی بات نے جو تاثر دینے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی اسی بدیتی پر مبنی ہے اسی بدیتی پر مبنی ہے جس طرح کہ آپ یہ بل پیش کر رہے ہیں اور یہ امنمنٹس لا رہے ہیں ایک ایسے ہاؤس سے جہاں تکیا پوزیشن ہے ہی نہیں ہم نے اسطیفہ دے دی کہ ہمارے بگوڑے نہیں ہیں ہم نے اسطیفہ دیئے ہیں جو کہ جپنی سٹیکر نے منظور کی ہے آپ جو ہیں یہ جو لولی لنگری لولی لنگری نیشن اسیمبلی میں آپ اگر بل اپنی مرضی کے لے آئیں اور آپ اگر بلڈوز کرنا چاہیں یہ اخلاقیات سے بھی آری بل ہے اور یہ پاکستان کے اس اس ترسپارٹ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ اس کو بٹھائیں جی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بل تھا جس ٹائننگ کمیٹی میں یہ ڈسکیشن ہوئی تھی چیئرمن صاحب جس کمیٹی میں یہ ڈسکیشن ہوئی تھی اور آخر میں جو بوٹنگ کی بھی ہوئی تھی وہ بلکل برابر تھی اور یہ بیٹھے یہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو ریپورٹ بھیجی تھی ٹائم بارڈ ریپورٹ بھیجی تھی اس کمیٹی کے کنکوشنز کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پوری طرح سے انوائٹ کیا تھا اور یہ جو سنتیس پوائنٹ نیشنل الیکشن کمیشن اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ محض ایک پلین پر تھا اور اسی کوئی حیثیت نہیں ہے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پلیس چیز میں بھیجیں اور یہ تاثر کہ ہم جانتے ہیں سر کہ یہ ان کو فری اینڈ فری ٹرانسپائر ایلیکشن قبول نہیں ہے بیکوز یہ دو نمبری سے ہمیشہ حکومتوں میں آئے ہیں یہ ہمیشہ چھوٹے جالی موٹوں سے یہ تینکی سر اچھا سر ابھی میں اس کا سینس لیتا ہوں اس کو کمیٹی بھیجوں اس کو کمیٹی اپنی ٹھم پہ بولیں گے تو آپ لوگ کی بات سنی جائے گی ورنہ پھر میں خود فیصلہ کر لوں گا یہ میں بتا دوں اس کو قادر اس کو کمیٹی بھیجوں کمیٹی بھیجوں رہی نمبر سانس شاہ hacer مجھو